اور یہاں جنگلوں کی کٹائی کے لیے جو نے کل پارے آتے ہیں وہاں پیروز ہمیں دیکھ لیکھ کرتے ہیں اور وہاں پیروز کٹائی کے لیے تیار ہیں اور ایک پیروز کٹائی میں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پیروز کٹائی کے لیے تیار ہیں اسے دیکھتے ہیں اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ پیروز کٹائی کے لیے تیار ہیں جو پردوسن پھیلا ہے اسے پرستوط کیا جا رہا ہے لوگ اصطمہ کے چکار ہو گئے ہیں اور وہ اوکسیجن سیلنڈر لے کر دھوم رہے ہیں اس طرح سے یہاں دریس سواکھ ہوتا ہے دوسرا دریس ایک کھیت کا ہے یہ کسان اپنے خطیوں دیکھ رہا ہے پیروز کی اصطمہ کے لیے تیار ہیں کٹائی کے لیے تیار ہیں جو سکھا پڑ گیا ہے برسہ نہیں ہو رہا ہے اسے دکھایا جا رہا ہے کسان اپنے پونٹی کے دھومنے سے پیروز کے پسل کے مرجہ جانے سے گیر جانے سے بہت پریسان ہے وہ بھروان سے پراکٹما کرتا ہے کہ بارید ہو جائے اس کا پسل تمہارا اچھا ہو جائے یہ حضرت سے سمانت ہوتا ہے اب اگلا دنس سے گوہوں والے گوہوں میں آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور یہاں پیرو کی اتدھک کٹائی سے جو پردوسن پھیلا ہے اس چیز کے لیے روک کھام کے لیے ون ویبھاگ ایک جاہرکتہ بیان چلاتی ہے اس بیان کے تاتھ وہاں بچا رہے ہیں کہ تیڑوں کی اتدھک کٹائی کے بات جو پردوسن پر پڑ رہا ہے اس چیز کو لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اور اس کا محکر بتا رہے ہیں کہ تیڑوں کی کیا محکر ہے اور وہاں بتا کر گوہوں والے کو چلے جاتے ہیں لوگ پیر اگر کٹنے آئے تو اسے منا کریں اور ایک بیزنیس من ایک بیزنیس من آتا ہے گوہوں میں تیڑوں کی کٹائی کیلئے ساتھ میں وہ پولیس کو لے کر آتا ہے وہاں لکڑ ہارے کے سام مارا آیا ہے اور بتا رہا ہے اس نے نوٹیس لیا ہویا ہے اسی لئے پیر کٹنے کے لئے وہ پولیس کے ساتھ آگر نوٹیس دکھا رہا ہے گوہوں والوں کو کہ ہم نے نوٹیس لے کر آیا ہے گوہوں والے اسے پھار دیتے ہیں اسے نکار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے گوہوں میں ایک بھی پیر نہیں کٹے گا اسی بیس لکڑ ہارے جانے کے لئے تیار لیکن یہ کیا بیلیس میں پردکر کا سکھا ازبابی اسپنا کا سکھا اور یہاں اسے بھی لکڑ ہاتا ہے گوہوں والے اسے بچانے کے لئے ملے لاتے ہیں گوہوں والے اسے بچانے کے لئے گوہوں والے اسے سماس مطا ہے اور برکسہ روپرہ امیان بھن بیہاگ میں برکسہ کی مہیاں کراتے ہوئے گوہوں والوں کو برکسہ روپے اور اپنا زیون کو خنہال بنائے اسے پیرو میں بیلدی کرنے کے لئے بچانے کے لئے بچانے کے لئے بیلدی بیش بیش بھرسو بھر پیر یہاں بڑا ہو جاتا ہے پردہ پیر بن جاتا ہے اور یہاں پر دوسر مکت گاہ گاہ پر دوسر مکت ہو لاتا ہے لوگ اہت کی ساتھ لیتے ہیں یہاں دریس سماغ تو ترہا ہے اگلا دریس سی کسان کا ہے جس کا خسل برواد ہو گیا وہ آتا ہے دیکھتا ہے باریس ہو گئی ہے یہ کیا باریس ہو گیا بھوٹتا ہے وہ بھوٹتا ہے بھیرے بھیرے پوزل بھی اچھا ہو جاتا ہے اچھے لگتا ہے بھاگرہ کرنے لگتا ہے بہت ہی ملونم دریس اس طرح ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کیون کے بچاؤں سے جو بھی پریورتن ہو رہا ہے اور بہت ہی اچھا پریورتن ہے وہ ہمارے جیون کے لیے وہ بھی اہم ہے اب یہاں انتین دریس سے لوگ پسال ہیں آپ ان کا سلوگن ہے ون بیبار دوارہ سلوگن ہے پیر بچاؤ پیر لگاؤ کس دنیا کو سندر بناو پیر پوزے مت پرو نشت سانس لینے میں ہوگا کشت اگر آپ پیڑوں پر کلہاری چلاوگے تو سانسوں پر تلوار چل جائے گی سندر بچاؤ پیر لگا سکتے ہیں ایک ویچ سو جیون کے برابر ہوتا ہے ہم لوگ آپ لوگوں سے یہی پرانچنا کریں گے کہ پیر لگا اپنا زیون پسال بن رہے دھنیوار دیس کے سماعت ہوتا ہے